اسلام علیکم ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ والی چینل میں آپ شرام دید ٹیڈرز اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوئی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فور ایک سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بگ پر مل سکے ساتھ 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 سیڈرز کوپی ٹیڈنگ سرویس بھی سٹارٹ ہے اگر آپ میری کوپی ٹیڈنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے وہ موجود ہے آپ اس سے آہ لنک کو کلک کر کے آپ کوپی ٹیڈنگ سرویس جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں کوش کیجئے گا آپ کا جو ہے وہ آہ ایکوٹی ہے اس کے برابر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ منتلی ایک اچھا گین حاصل کر سکے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے آہ نیوز کے حوالے سے تو نیوز کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیکس ٹھیک جو ہے وہ پندرہ جولائے سے سٹارٹ ہوگا پندرہ اکمیں اگر دیکھیں منڈے والے دن تو ساڑھے پانچ بجے نیوز ہے اور اس کے بعد نو بجے ہے رات کو اور ٹیوزڈے کی بات کر لیں ٹیوزڈے کو بھی نیوز ہے آہ شام شاڑے پانچ بجے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈنیز ڈے کی بات کریں تو ویڈنیز ڈے کو میڈیم ایمپیکٹ ڈیٹا ہے یو ایس ڈی کا تھرسٹے کو پھر آہ ایمپیکٹ نیوز ہے یعنی پلائیمنٹ کلیمز کی ایز یوزول اور فرائی ڈے کو جو ہے وہ کوئی آہ ایمپیکٹ نیوز نہیں ہے یو ایس ڈی کے حوالے سے تو اب بات کر لیں گے گولڈ کی سب سے پہلے ہم ویکلی انیلیسز کریں گے اور ویکلی ٹائم فریم کو دیکھیں گے ویکلی ٹائم فریم میں اگر دیکھیں تو مارکٹ جو ہے وہ بولیش ہے اور مارکٹ نے یہ جو ہائی تھا اس کو فل اپ کیا اور اس کے بعد ایک سٹرانگ ویک گیا آہ بلس کے حوالے سے بائر کے حوالے سے اور لاسٹ فیک کا جو ہائی ہے یہ بھی ابھی اس وقت نے گولڈ نے جو ہے وہ آہ اس کو آہ فل کیا ہے اور مارکٹ اس وقت موجود ہے چوبیس دس کے اوپر یا چوبیس یارہ راؤنڈ آف کریں تو ابھی جو اگر ہم منتلی دیکھیں منتلی بھی دیکھ لیتے ہیں اور منتلی دیکھیں تو مارکٹ بولش ہے بائرز کافی سٹرانگ ہیں اور آل ٹائم ہائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ قریبان چوبیس پچاس کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد منتلی جو ہے وہ مارکٹ کیا ہے بولش ہے میڈ آف دا منت ہے یہ ویکلی اگر دیکھیں تو بائرز جو ہے وہ بولش ہے ڈیلی اگر دیکھیں تو ڈیلی بھی جو ٹرینڈ ہے جو ڈائریکشن ہے گول کی وہ اپ ڈائریکشن ہے مارکٹ مزید اوپر جا سکتی ہے اور جو اپنا آل ٹائم ہائی ہے اس کو گریب کر سکتی ہے چوبیس پچاس اکاون کا اچھا اب ہم نے اس طریقے سے ٹریڈ لینی ہیں اور کہاں کہاں کون کون سے لیول ہوں گے اس کے لیے آپ کو ٹریڈرز مارکٹ کا جو سٹکچر ہے اس کو میپ کرنا آنا چاہیے مارکٹ کا جو سٹکچر ہے اس کو آپ کو میپ کرنا آنا چاہیے اگر آپ یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو آپ ایک پروفٹیبل ٹریڈر بن سکتے ہیں تو یا آپ اس کو سٹکچر میپنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گولڈ خاص طور پر گولڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو سٹکچر میپنگ ہے اس کو فالو کرتا ہے اور جو لیول ڈراؤ ہوتے ہیں اس بیس کے اوپر ان کو رسپیکٹ کرتا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم نے کہا کہ بولش ہے مارکٹ ڈیلی ویکلی منترے تو اب ہم چلتے ہیں فور آور میں اور فور آور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے لیول جو ہے وہ بائنگ کے ہو سکتے ہیں مارکٹ میں آپ نے بائے کرنا ہے لاسٹ ویک میں نے آپ کو بائنگ کا بتایا تھا ڈیلی انیلسس کرتا ہوں اس میں میں آپ کو بائے بار بار کہہ رہا تھا کہ مارکٹ کو بائے کریں اور ابھی جو ہے ابھی بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب تک مارکٹ اس ہائر آل ٹائم ہائی کو گریپ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو آپ سٹل جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کی جو لیولز ہیں پائے جہاں انٹری آپ کو جہاں پر ملے کنفرمیشن ملے تو آپ وہاں پر کریں دیکھیں ٹریڈنگ بہت آسان ہے ٹریڈنگ اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ایک میتھ ہے جی بہت ٹریڈنگ مشکل ہے اور اتنے پرسنٹ آہ بین کرتے ہیں اتنے پرسنٹ لوس کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے کچھ اصول ہے کچھ سٹیٹیجی ہے اس کے مطابق آپ چلتے ہیں اپنے جو لارڈ سائز ہے اس کو مینج کر کے چلتے ہیں تو آپ ایک پروفیٹی بلٹیٹر بن سکتے ہیں تو اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی آپ نہیں جانتے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ جو میری کوپی ٹریڈنگ سرویس ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے سیف ریکر ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے کوئی ہم نے اتنا بڑے لارڈ سائز میں یوز نہیں کرنے ہوتے اور بالکل میلیمم لارڈ کے ساتھ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ میں ہمیشہ زیرو پوائنٹ زیرو ون لارڈ گولڈ میں یوز کرتا ہوں اور اگر آپ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی بات کریں تو اگر ٹین پپس گولڈ میں مو ہوتا ہے تو آپ کے ٹین ڈالرز بنتے ہیں تو اگر آپ کو ڈیلی آہ تین سے چار ڈالر پانچ ڈالر دیس ڈالر تک آپ پھر نہیں اس میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس جو اکاؤنٹ ہے ایکوٹی ہے میں نے آپ کو جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت پانچ سو ڈالر ایکوٹی تھی میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس میں جوائن کریں ابھی جو اس کی ایکوٹی ہے ہے وہ فائب ٹوئنٹی ون ڈالر ہو چکے ہیں چار سے پانچ پرسنٹ اب اس میں گین کر چکے ہیں تو ہمارے میں منتری ٹارگٹ ہے وہ ٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے منیوم ٹین پرسنٹ ہے انشاءاللہ اس کو ہم ضرور اچیف کریں گے اور اکاؤنٹ ضرور گروہ ہوگا بس آپ نے جو ہے اس کو جوائن کرنا ہے اگر آپ ٹریڈنگ نہیں جانتے یا آپ ان کے لیے یہ بلکل ٹریڈنگ نہیں جانتے یا بزنس کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور لازم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانچ سو ڈالر ہو آپ آہ اس سے اب آہ ہزار ڈالر ہے آہ پانچ ہزار ڈالر ہے دس جتنا زیادہ ہو آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے جو ٹریڈنگ ہے وہ ایک سیف میرمنٹ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے کوئی اس میں ہم نے اگریسیو ٹریڈنگ اس میں بالکل نہیں ہے اس میں صرف کنزرویٹیو ٹریڈنگ ہے اچھا تو اگر آپ دیکھیں اس میں چار پرسنٹ گین ہوا ہے پانچ سو ڈالر پہ ابھی تک اگر آپ کا ہزار ڈالر ہو تو آپ کا اکاؤنٹ ڈبل ہو سکتا ہے اکاؤنٹ ڈبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چار پرسنٹ جو ہے فوری نمبر ٹونٹی فائیو ڈالر بنتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں ففٹی ڈالر ہوں گے اگر آپ کا اسی طریقے سے دس ہزار ڈالر کا ہے تو آپ کی اکاؤنٹ میں پانچ سو ڈالر ہوتے ہیں صحیح تو اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کاؤپی ٹریڈنگ جو پلیٹ فارم میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکوٹی زیادہ ہے تو آپ کا پروفٹ ایس کم پیرڈ ہو جن کی اکوٹی کم ہے اس سے زیادہ ہوگا تو برحل یہ آپ جوائن کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ڈسکیشن میں موجود ہے اب چلتے ہیں فور آور پہ تو فور آور پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ ایک لیول ہے اور جہاں سے مارکیٹ میں ایک ریجیکشن لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر میں تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتا ہوں تو یہ وہ لیول بنتا ہے اقریباً تئیس نوے سے تئیس بیانوے کا ایریا ہے تو یہاں پر آپ اس کو ہائیلائٹ کر لیں جہاں سے مارکیٹ آئے اور مارکیٹ نے اس لیول سے ریجیکشن لی ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ ایک سے زیادہ ٹائم فریم ایک لیول کے اوپر بن رہے ہیں تو وہ ایکیرسی اس کی بڑھ جائے اگر آپ دیکھیں فور آور بھی آپ کے پاس یہ لیول تھا اور ون آور بھی آپ کے لیول بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پر لیول پلے ہوا ہے یہاں سے ایک ریجیکشن ہوئی تھی اور اس کے بعد مارکیٹ میں ایک ریٹریسمنٹ آئی ٹھیک ہے یہ ہائی لگا اس کے بعد مارکیٹ ایک ریٹریسمنٹ فیز میں گئی اس کے بعد یہ ہائیر ہائی لگا اور مارکیٹ پھر ایک ریٹریسمنٹ فیز میں ہے اور ان ایریا سے کہیں پھر ہم پائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر اس کو رسپیکٹ کیا گول نے کہ اس بیانوے کا جو ایریا ہے اور یہاں سے مارکیٹ دوبارہ بائے میں گئی ہے اچھا اب میں آپ کو کفٹی منٹ میں بھی سمجھا دیتا ہوں آہ تو ففٹی میٹ میں اگر ہم بات کریں تو اب یہ ایک ریٹریسمنٹ مارکیٹ ایک ریٹریسمنٹ لے رہی ہے یہ ایک اگریسیو موب تھا اس کا امپلسیو ویپ اور اب یہ ایک ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے اب یہ ریٹریسمنٹ کہاں تک لے سکتی ہے اور کون کون سے ایریاز ہیں دیکھیں یہ ایریاز جو ہے وہ گولڈ پلے کر چکا ہے تیز بیانوے کا اب یہاں سے ہمیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک تھا ہمارے پاس یہ والا اس کو آپ کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے لیکویڈٹی گریب کی گولڈ نے لیکویڈٹی سویپ کیا یہاں سے مارکیٹ آئی ٹھیک ہے یہاں پر جو ٹاپ لاؤس پڑے تھے ٹھیک ہے ان کو گریب کرنے کے بعد مارکیٹ نے ایک دم دوبارہ اوپر موب لیا ہے اور کیوں لیا کیونکہ یہاں پر پور آور اور ون آور دونوں دونوں جو لیولز تھے وہ میٹ ہو رہے تھے میں نے آپ کو ابھی بتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ اب آپ کہیں گے سر کتنے زیادہ دو اگر ٹائم فریم خاص طور پر ون آور فیفٹی منٹس ون آور ٹھرٹی منٹس فور آور ون آور یہ دو ٹائم فریم اگر ایک لیول کے اوپر اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہوں تو وہاں پر اگر آپ کو کوئی ریجیکشن کوئی پرائیز ایکشن کوئی ایسا کینڈلیسٹک پیٹرن ملتا ہے بولش یا بیارش آپ وہاں پر ٹریڈ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پریمیم کانٹینٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ہاں یہ باروری ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اچھا اب یہاں پر اگر آپ ایک نوٹ کریں چیز آپ کے ساتھ میں دو چیزیں اس میں شیئر کروں گا نمبر ون کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلوک ہے اب آرڈر بلوک کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک چینج آف کریکٹر ہوا چھوٹے ٹائم فریمی مینٹ میں یہاں پر ایک چینج آف کریکٹر ہوا اور اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں لیکویڈی کے لیے ہم ریڈ کلر رکھتے ہیں اور بی او ایس یا سی ایچ او ایچ چینج آف کریکٹر کے لیے ہم پھر بلیک لائن کنسیلر کریں گے اب یہ ایڈیا جو ہے ایک آرڈر بلوک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو پیری بیلی گیپ بھی ایف وی جی بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کا قرار ہم رکھ لیتے ہیں یہ یہ اب ہمارے پاس ایک بائنگ زون ہو سکتا ہے اس ایڈیا میں اگر آپ کو کوئی سٹرانگ کنفرمیشن ملتی ہے تو پھر یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پراپر سٹاپ لاؤس کے ساتھ اور ہر چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور پھر آپ کا جو آہ ٹارگٹ ہے وہ ان ایریاز اگر یہاں سے آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے یہ ایریاز جو ہیں یہ آپ کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر ہائی لگا ہوا ہے اچھا دوسری بات یہاں پر ایک اور ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس کو میں ایک ملتی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میں آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک یہ ایک آرڈر بلوگ تھا کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں لو اس کا بریک ہوا بریک آف سٹرکچر ہوا اس ایریا پہ ٹھیک ہے اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں اس ایریا سے پہلے دیکھیں یہ جو گرین کینڈل بنی ہے اور یہ جو بریک آف سٹرکچر ہوا اس سے پہلے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بریک آف سٹرکچر ہے جب مارکر نیچے آئی ہے میری بات آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ ایس ایم سی ٹریڈر ہیں تو جیسے یہاں پر بریک آف سٹرکچر ہوا تو یہ ہمارے پاس ایک کیا تھا ایک آرڈر بلوک تھا کیا تھا ایک آرڈر بلوک تھا اگر میں یہاں اس کو فیلٹر کروں تو یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلوک ہے جب یہ رسپیکٹ نہ ہو اور گولڈ یا مارکٹ اس کو کیا کریں بریک آوٹ کر دے تو پھر یہ فیوچر میں کیا ہو جاتا ہے آپ کا یہ آرڈر بلوک کیا ہو جاتا ہے پھر بریکر بلوک بن جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک ڈبل کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ریسنٹ یہ آرڈر بلوک ہے لیکن اگر ہم ہسٹری کے حوالے سے بات کریں آپ پیچھے ٹائم فریم کے دیکھیں تو ہمیں یہاں پر یہ بریکر بلوک نظر آ رہا ہے تو اسی لیے یہ جو اینٹری ہے یہ آپ کی کافی اچھی اینٹری ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہاں پر کنفرمیشن ملتی ہے تو ٹھیک ہو یہ تو ایک سیناریو ہو گیا دیکھیں ہم نے حد لحاظ سے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے انیلسس کرنا ہوتا ہے اب فور اگر مارکٹ جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ نہیں کرتی تو پھر یہ ایریا آپ کا ایک بائنگ ایریا ہو سکتا ہے میں ہمیشہ آپ کو ٹرنڈ کے الانگ لیول بتاتا ہوں کیونکہ اس کی جو ایکیوریسی ہے یا اس کا جو رسک ریوارڈ ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایس کمپیرد اگر آپ کاؤنٹر ٹریڈ کریں ٹھیک ہے کاؤنٹر ٹریڈ میں بہت زیادہ رسک انوال ہوتا ہے اگر آپ آل ٹائم ہائی یا آل ٹائم لو یا ایکسٹریم ہائی یا ایکسٹریم لیول لو پہ ٹریڈ نہیں کرتے تو یہ تھا کچھ لیول جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لیول بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی بائنگ کا ایک لیول ہے جہاں سے مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے تو تین لیول ہیں آپ کے سامنے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر ٹری ٹھیک ہے تو ان کو آپ اس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں باقی ٹریڈرز اگر آپ ہماری پیڈ سگنل سروی جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ خود سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ بروکر چین نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں گولڈ کے سگنل آپ کو پروائیڈ ہوتے ہیں باقی جو میجر پیئر ہیں ان کے سگنل بھی آپ کو پروائیڈ ہوتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں اپنا ہم سے تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور اس کی کیا ٹیمینڈ کڈیشنز ہے کہ آپ میرے وٹس اپ نمبر معلوم کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ہیڈیو میں دعا میں ادھر بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ